بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں سعودی محکمہ جوازات پاسپورٹ کی جانب سے حروب کے متعلق ایک بیسک بنیادی چیزیں شیئر کی گئی ہیں جس میں انہوں نے حروب کے متعلق جو بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں کہ حروب کن صورتوں میں کن شرائط میں لگ سکتا ہے اور کن شرائط پر حروب کینسل ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں دومیسٹک ورکر جتنے بھی سائے خاص عامل منزلیہ ہیں ان کے لیے بھی سیم پروسیجر ہے سیم چیزیں ہیں اور جو کمپنی میں انڈویجل کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی سیم یہی طریقہ ہے تو وہ قیام سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا حروب لگتا ہے یا آپ کا حروب آپ کا کفیل لگا سکتا ہے یا کینسل کر سکتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے تو آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کا حروب فائل نہیں کر سکتا آپ کا حروب نہیں لگا سکتا اگر کوئی کفیل یا کمپنی ایسا کرتا ہے تو وہ غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہے تو حروب فائل ہی نہیں ہوگا اگر کسی طرح سے وہ لگا دیتا ہے تو وہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے اگر آپ کا کفیل آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے حروب لگا دیتا ہے تو اس صورت میں آپ نے حروب لگنے کے پندرہ دن کے اندر اندر مکتب العمل میں اپنے کفیل اپنی کمپنی کے خلاف کمپلین دائر کرنی ہے کہ آپ کے کفیل نے آپ کا اکامہ ایکسپائر تھا حروب فائل کر دیا اس کے بعد ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے اس کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا اور آپ کے کفیل کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی دوسری بات بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا حروب لگا ہوا ہے تو آپ کی کمپنی یا کفیل آپ کے حروب لگا ہوا ہے اس پہ مزید دوسرا حروب نہیں لگا سکتی ہاں پہلا حروب ختم ہو جاتا ہے اس کے چند روز بعد آپ کا کفیل یہ کمپنی دوبارہ سے آپ کو حروب دے دیتا ہے تو اس صورت میں لگ سکتا ہے لیکن آپ کا حروب لگا ہوا اس کے اوپر کوئی حروب وغیرہ نہیں لگا سکتا اور آپ کا کفیل ایک وقت میں ایک ہی حروب فائل کر سکتا ہے اسی طرح اگر آپ کا حروب لگا ہوا ہے تو پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے کفیل اور کمپنی کے پاس کہ وہ پندرہ دن کے اندر کسی بھی ٹائم میں آپ کا حروب جو ہے وہ اپنے آپشر سے کینسل کر سکتا ہے آپ کے کفیل آپ کی کمپنی کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ پندرہ دن کے اندر اگر چاہے تو حروب کینسل کر سکتا ہے بعض کفیل جو ہیں وہ پیسے بٹورنے کے لیے آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کا حروب لگا دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو چار ہزار آٹھ ہزار ریال پے کریں تو بعد میں آپ اس کو پے کرتے ہیں تو وہ آپ کا پندرہ دن کے اندر حروب فائل جو کیا ہوتا ہے اس کو کینسل کر دیتا ہے نیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا خروجن ہائی یعنی فائنل ایکزٹ لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کا حروب فائل نہیں کر سکتا اسی طرح اگر پندرہ دن سے زیادہ گزر چکے ہیں اور آپ کا کفیل آپ کو بولتا ہے کہ ہمیں اتنے پیسے دیں تو میں آپ کا حروب جو ہے وہ کینسل کر دیتا ہوں تو اس صورت میں آپ کا حروب جو ہے وہ جوازات کے ہی تھرو کینسل ہوگا آپ کا کفیل کے پاس کوئی تھوٹی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اپچر سے آپ کا جو حروب ہے وہ کینسل کر دے اگر آپ کا کفیل بولتا ہے تو پہلے اپنا حروب کینسل کروائیں بعد میں اس کو پیسہ دیں تاکہ اگر وہ پہلے پیسے لے لے گا اور اس کا آپ کا حروب کا جو پندرہ دن کا ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے اور اس کے پندرہ دن کے بعد وہ آپ سے پیسے لیتا ہے حروب کینسل کروانے کے تو بعد میں وہ جو ہے وہ حروب بھی کینسل نہیں کرواتا تو آپ کے لئے پریشانی ہوگی بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کا کفیل بولتا ہے پیسے دے کر حروب کینسل کرنے کو تو پہلے آپ اپنا پندرہ دن گزر چکے ہیں تو پہلے آپ اپنا حروب کینسل کروائیں پھر بعد میں آپ اس کو پیسے دیں نہیں تو آپ کے لئے پھر پرشانی ہوگی اسی طرح بہت سے بھائی جو ہیں اگر کسی کا حروب لگا ہوتا ہے وہ باہر ایجنٹوں سے یا کسی اور سے اپنا حروب کینسل کرواتے ہیں تو ان بھائیوں کے لئے ضروری انفرمیشن یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی بولتا ہے کہ آپ کا حروب کینسل کر دیں گے چاہے پیسے بعد میں لے رہا ہو پہلے لے رہا ہو آپ کا حروب کینسل نہیں ہوگا وقتی طور پر آپ کے کچھ فائل جو سیز کی ہوتی ہیں اوپن ہو جائیں گی لیکن بعد میں آپ کے لئے پرابلم آ سکتی ہے اس لئے کسی ایسے آدمی سے رابطہ نہ کریں کسی ایسے آدمی سے بات نہ کریں حروب کینسل کروانے کی کیونکہ یہ ایک فیک ہوتا ہے وقتی طور پر آپ کی آئی ڈی کو ان بلوک کروا دیتے ہیں آپ کے خدمات کو جو ہے وہ اوپن کروا دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر سے وہی پرابلم ہوتی ہے یا اگر آپ کا فانل ایکزرٹ خروج نہائی کفیل نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا کفیل ہی اسے کینسل کروا سکتا ہے حروب اگر غلط فائل کیا ہوا ہے تو آپ پندرہ دن کے اندر مکتبل عمل میں کمپلین کر سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا حروب جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا لیکن اس چیز کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ آپ کے کفیل نے آپ کو جو حروب دیا ہے وہ غیر قانونی ہے غلط طریقے سے دیا ہے حالانکہ آپ کام پر موجود تھے تو حروب نہائی کے متعلق جوازات کی جانب سے یہ چار پانچ اپ ڈیٹس آئی تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں امید ہے کہ سب بھائیوں کو سمجھ آگئی ہوگی یہ حروب کے حوالے سے اگر کسی بھائی کا سوال ہے نیچے کومرس بوکس میں میسج کیجئے گا انشاءاللہ جلد ہی کچھ نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ